تمہارے کام کی تو بہت ساری باتیں میں نے کی میرے کام کی ایک بات رہ بھی سکتا ہے میرے کام ابھی ہمارے مدرسے کے بچوں کا جنسہ اُبار اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں نے اس میں بہت محنت کی اور الحمدللہ جس بھائی نے جس اعتبار سے اس میں تعاون کیا میں ان تمام کا شکریہ آتا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دنیا اور آفرت میں بہترین مدراتا فرمائے اور کافی لوگوں نے ان کے بچوں کو مدرسے میں بھیجنیز کے لیے ہم سے ترخواست کی کہ نہیں اس طرح کا ہمارا بچہ انشاءاللہ مدرسے میں پڑھے گا سنو میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہماری مسجد میں یہاں بھی مدینہ مسجد میں جو مدرسہ چلائے اس کا مقصد کیا ہے میں نے ایک کتاب پڑھی ہوگی اس کتاب میں ایک تیسہ میں نے پڑھا کہ ایک ماں تھی اور اس کا ایک بچہ تھا باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور بچہ پندرہ سال کی عمر میں ٹائلٹ میں مر گیا سننا دیا انسے اب ماں کا ایک بیٹا تھا ماں کو بہت تقلیف ہو گئی لیکن ماں نے کہا کہ میرے کو تقلیف یہ تھی کہ لوگوں نے مجھے میرے بچے کے مرنے کے بعد ایسا کانا دیا ایسا گونے گردہ تک رچھو کر آ ٹائلٹ میں مر گیا تو میرے کوئی دل پر بہت لگا کہ کیا عذاب ہوتا ہوگا اس کو پوگر میں یہ وزو سا چننا جانسے تو میں رویا کر دیدی اللہ سے اور اللہ سے یہ کہہ دی تھی کہ اللہ تیرا مال کا تُو نے لے لیا لیکن میرے بچے کی کیا حالت ہے تو مجھے بتا میرے بچے کی مغفرت فرمائے دعا ماں ماں ہے جوان بچہ تھا کچھ دن کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کو خواب میں آئے اور ماں سے ماں نے کچھا کہ بیٹا تیری کیا حالت ہوئی بیٹا کہ اللہ نے تو میری پہلے دن مغفرت کرتی پہلے دن میں تو اللہ کے دربان میں ماں گفرت گلت کیا ہوا؟ بیٹا تیری موت تو ٹوئلٹ میں ہو گئی تھی پیشاپ کرتے کرتے تیری موت ہاں ماں مجھے معلوم ہے لیکن میرے بروردکار نے مجھے بلایا اور فرشتوں سے پوچھا کہ اس کی موت کس حالت میں ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ پیشاپ کرنے گیا تھا وہیں اس کی موت ہو گئی اور اسی کو وہاں سے نکالا گیا تھا تو پھر اللہ پاک نے پوچھا اچھا اچھا ناپاکی کی حالت میں موت ہوئی پیشاپ خانے میں موت ہوئی ٹوئلٹ میں موت ہوئی ذرا بتاؤ یہ فرشتوں اس کا یہ آخری کام جو پیشاپ کرنے کا تھا یہ ٹوئلٹ کرنے کا تھا یہ سنت طریقے سے ہوا تھا یا بغیر سنت کے طریقے سے ہوا تھا سنت یعنی سے اللہ کو تو سب خبر ہے تو فرشتوں نے کہا ہاں ہاں اللہ پاک بھلے اس کی موت ٹوئلٹ میں ہوئی لیکن اس نے پیشاپ سنت طریقے سے کیا اس نے مایا پہ پہلے ٹوئلٹ میں ڈالا یہ بسم اللہ بسم اللہ ہی اللہمہ انہیں عوض بھی کبھی خوبصی والخبائی یہ دعا پڑھ کے اندر گیا یہ سارا قریز نے اسلام کے مطابق کیا ہے سنت کے مطابق کیا ہے تو اللہ اس بچے نے اپنی ماں کو خواب میں تھا کہ ماں اللہ نے اعلان کیا بھلے اس کی موت ٹوئلٹ میں ہوئی پیشاپ سے ہوئی ناپاکی میں ہوئی لیکن یہ کام اس نے سنت طریقے کے مطابق کیا ہے جاؤ اسی پر میں نے اس کی بخشش کر دی وہ لوگ اس کو تانہ دیتے لے اس کی ماں گوئے لے ٹوئلٹ میں مر گیا لیکن اللہ نے ٹوئلٹ میں مرنے ہی کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی بتاؤ ہم روزانہ دس مرتبہ ٹوئلٹ میں جاتے کبھی دعا پڑھتے کھڑے کھڑے میں کبھی بھی سوتا ہوں کہ اللہ نے کیسا اچھا دین عطا فرمایا کبھی ہائیوے سے گزرتے نہیں دیکھتے ہیں بڑے بڑے گاپنا بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے جھج بڑے بڑے مالگاپ لوگ کروڑوں کے مالک ہیں لیکن لیکن ان کو کچھ پتا نہیں کھڑے ہوئے پیشاک کیا نہ پانی نہ پتھر نہ کچھ یا اللہ تُنہے کیا دین ہمیں عطا فرمایا کیا اسلام ہمیں عطا فرمایا کہ آپ نے ہمیں پیشاک کرنے کا طریقہ بتایا اس دن ہماری بچی نے جلسے میں کہا نبی نے ہم کو نہیں چھوڑا ہے ہم نے نبی کو چھوڑ دیا ہمارے نبی نے تو کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے میرے نبی قیامت کے دین تو بڑی بھیر ہوگی تو میں یہ قصہ اس میں سنایا کہ ہمارے مدلسے میں ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا پیشاک کس طرح کرنے کا بیٹا دعا کونسی پڑھنے کی سمجھنے آرے ہیں میرے بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول قیامت کے لیے تو بہت بیوڑ ہوگی قیامت کے لیے تو بہت بیوڑ ہوگی ہم آپ کو کہاں ڈھونڈے تو حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ فیکر مت کرنا میں تین جگہ میں سے کسی ایک دلہ میری اور تیری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو میں کل سراغ پر کھڑا ہوں گا اور میں دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ میری امت کو کل سراغ سے آسانی سے گزار دے تلوار سے زیادہ دیش بال سے زیادہ بارک ہرے کو اس پر سے گزرنا ہے اس کے نیچے جہنم ہے اسی پر سے گزر کر چلنا ہے تو میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا وہاں پر عائشہ اگر میری ملاقات کل سراغ پر نہیں ہوئی تو میں ترازو کے اوپر جہاں حساب کتاب ہوگا وہاں میں کھڑا ہوں گا اور میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا اے اللہ میری امت کے نیکی والے پلڑے کو جھگا دیں اے اللہ میری امت کے نیکی والے پلڑے کو جھگا دیں یہ دعا میں اس جگہ پر میری اور تیری ملاقات ہمارے نبی نے ہم کو نہیں چھوڑا ہے ہم نے نبی کو چھوڑا ہے اس لئے آؤ میرے بھائیو رمضان پورا ہو گیا ہے ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں نمازوں سے آباد رکھیں آپس کے اختلاف اور جبنوں کو ختم کریں اللہ مجھے بھی توٹی دیکھ